موسیقی سلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان قریب دو تین دن میں ماہ رحمت جسے ہم ماہ رمضان کے نام سے جانتے ہیں ہم تک آنے والا ہے یہ خدا کا مہینہ جس میں معرفت خدا حاصل کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے معرفت خدا کو حاصل کرنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس معرفت اہل بیت اور معرفت قرآن مجید کو ہمارے پروگرام سلونی کے آگے کے اپیسوڈز قرآن اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہیں جس میں آپ کے بھیجے گئے سوالات کو ہم علماء کے علماء سے پوچھ کر آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے آئیے جانتے ہیں جنابِ عباس صاحب جو سوالات کر رہے ہیں آلی جناب مولانا عروج الحسن میصم صاحب تو ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں محترم آلی جناب مولانا سید عروج الحسن میصم صاحب قبلہ کے خدمت میں تو ناظرین آئیے چلتے ہیں بینہ کسی تمہید کے ان کی خدمت میں اور اپنے سوال جواب کا سلطلہ شروع کرتے ہیں قبلہ سلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام قرآن اور اس کی اہمیت کے عنوان سے رکھا گیا ہے تو اس میں بہت سارے عوام نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے اس میں سے پہلا سوال یہ ہے قبلہ جو کہ علی صاحب لکھنو سے انہوں نے ہم کو لکھ بھیجا ہے سوال یہ ہے کہ قرآن ہمارے لئے آئمہ علیہ السلام کی موجودگی میں کس طرح رہنمائی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اچھا سوال ہے اور اس سوال کے زمن میں اور سوالات بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں ائمہ اہل بیت کے دور میں اور ان کے زمانے میں قرآن ہمارے لئے کس طرح سے ہدایت کرتا ہے یا کرتا تھا سوال یوں بھی ہوتا تو اور بہتر تھا کہ جب اہل بیت علیہ السلام یعنی چہاردہ معصومین ائمہ اہل بیت جب نہ ہو جب ان کا دور نہ ہو جیسے کہ آج کا دور ہے ہیں ان کا وجود ہے پردہ مسلحت میں ہے پردہ غیب تو ہمارا ان کا بداہراس رابطہ نہیں ہے تو وہ ہمارے سامنے نہ ہو ان تک رسائی نہ ہو تب قرآن کیسے فائدہ پہنچائے گا اور اس سے ہدایت کیسے حاصل کی جائے بہرحال دونوں پہلو ہیں تو اب یہ دو طرح کی ہو گئی بات پہلا سوال کا جواب تو یہ کہ اہل بیت کے زمانے میں آئیمہ اتھار کے زمانے میں کہ جس میں اگر ساری کائنات کے لوگ نہیں سارے مسلمان نہیں مگر کچھ تو ان کے آمنے سامنے ان کے ساتھ مثلا مدینے میں ہوں یا بغداد میں ہوں یا ایران میں ہوں مشہد میں ہوں اہمہ اہل بیت کے آمنے سامنے ان کی موجودگی میں قرآن ہمارے لئے کیسے ہدایت کرتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا راستہ قرآن خود بتا رہا ہے قرآن اپنے کو ہدایت بتا رہا ہے حدر للمتقین اور قرآن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے مختلف آیات میں کہ قرآن کو بغیر اللہ کی کتاب کو بغیر اللہ کے نمائندوں کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا کہ جو وسیلہ ہیں خلق اور خالق کے درمیان اور ہدایت کا وسیلہ اور حادی ہیں اللہ کی نمائندگی میں جو قرآن ناتق ہیں جو قرآن حقیقی ہیں جو مفسر قرآن ہیں جو بفہوائے حدیث سقلین وہ ردیف قرآن ہیں خود قرآن بتا رہا ہے میں اس کو تھوڑی تفصیل ایک علمی پہلو سے عرض کر دوں قرآن اپنے بارے میں بتا رہا ہے یعنی یہ سوال کہ کیسے قرآن کو سمجھا جائے امم موجود ہیں قرآن کو کیسے نہیں موجود ہیں تو کیسے سمجھا جائے قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کی آیات کیا ہیں ایک آیت کہہ رہی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی تمام آیات جو ہیں وہ محکم ہیں محکم یعنی یہ کہ متقلم بولنے والا جب کوئی بات کہے تو ہر شخص جو ہے سننے والا آڈینس ایک ہی بات سمجھے یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ نہیں ان کا یہ مطلب تھا کوئی کہے نہیں ان کا وہ مطلب تھا یعنی جو کلام گنجلک نہ ہو صاف سترا ہو ایک ہی مفہوم ہر سننے والا ہر سطح کا سمجھے اسے کہتے ہیں محکم کلام تو آیت کہہ رہی ہے کتاب انہوں حکمت آیا تو یہ وہ کتاب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کی تمام آیات محکم ہیں ایک جگہ فرما رہا ہے کہ کتاباً متشابہا یہ وہ کتاب ہے جو کل کی کل متشابہ ہے متشابہ محکم کے مقابل اس کے اپوزٹ یعنی وہ کلام کہ جو واضح نہ ہو اشارے ہوں اور سننے والوں میں کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ سمجھے اس کو متشابہ کہتے ہیں شباحت سے ہے متشابہ تو ایک آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن محکم ہے ایک آیت کہہ رہی ہے یہ کتاب متشابہ ہے اور ایک آیت کہہ رہی ہے ہو اللہزی نزلہ علیکل کتاب منہو آیات المحکمات ہنہ ام الكتاب وہ وہ اللہ ہے جس نے اے رسول آپ پر قرآن نازل کیا منہو یعنی ان میں تھوڑی سی آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں محکمات آیات محکمات ہیں وہ اخر اور باقی جو میجر پورشن ہیں وہ متشابہات ہیں وہ اخروں متشابہات فَأَمَّنَ لَزِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغْ فَيَتَّبْعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّ اللَّهِ وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی کتاب کی آیتیں محکم ہیں اور باقی میجر پورشن مائنر پورشن محکم ہے میجر پورشن باقی جتنی بھی ہیں آیتیں وہ متشابہ ہیں جس کا مفہوم صاف سترا نہیں سمجھ میں آ سکتا اور ان متشابہ آیات کی تعویل وہ لوگ اَمَّلْ لَزِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغْ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کا اتباع کرتے ہیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اپنے ناجائز اور اپنے مفسدانہ مطالب کی تعویل کریں اور ثابت کریں اس کو اور محکم سے کنارہ کشی کرتے ہیں پھر اللہ مہر لگا رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهِ اور متشابہ آیات کی بھی تعویل کوئی نہیں جانتا إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اللَّهُ اور رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں ان کے علاوہ آیات متشابہات کی مطلب کوئی نہیں سمجھتا تو کیا ایک ہی قرآن کی تین قسمیں ہیں یعنی ایک آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن محکم ایک آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن متشابہ ایک آیت کہہ رہی ہے تھوڑی سی محکم ہے اور جو آخری آیت پڑھ ہی اور باقی سب متشابہ تو یہ کتاب کی تین قسمیں نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی نہیں بلکہ کتاب کے سامعین کتاب کے قارعین کتاب کو سمجھنے والے صبح قیامت تک جو کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو پڑھیں گے ان آرڈینس اور سامعین کی تین قسمیں ہیں کہ جس میں ایک قسم وہ ہے کہ جس کے لیے پورا قرآن جو ہے وہ متشابہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جن میں جن کو تھوڑی سی آیتیں جو محکم ہیں صاف ستری وہ تو سمجھ میں آئیں گی مگر متشابہ ان کے سمجھ میں نہیں آئی گی اور ایک قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جن کے لیے پوری کتاب محکم ہے بلکل آیاں ہے واضح ہے اس کے دقائق اس کے معرف اس کے بین السطور میں چھپے ہوئے مطالب اس میں جو کچھ بھی ہے گہرائیاں ان سب سے وہ واقفیں ایک گروہ وہ ہے تو اب عقل کہتی ہے کہ اس گروہ کو تلاش کیا جائے کہ جس کے لیے پوری کتاب جو ہے وہ محکم ہے وہ کون ہے اللہ نے کہہ دیا آخری آیت میں اللہ راسخون فی العلم کے علاوہ ان متشابہ آیات کے اصل معنی تعویل کے مطلب اس کے اصل گہرائی میں چھپے مانی بھی کوئی نہیں جانتا اب کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ ظاہر ہے کہ ایمہ ہی ایمہ اتھار اہل بیت اتھار ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام چہاردہ معصوم جس میں صدیقہ تاہرہ بھی ہیں یہ قرآن حقیقی ہیں یہ حقیقت قرآن ہیں یہ آلم تعویل قرآن ہیں یہ مفسر قرآن ہیں یہ قرآن حائے ناتق ہیں اسی لئے حدیث سقلین میں بھی پیغمبر نے فرما دیا چلتے چلاتے کئی بار وہ حدیث آپ نے اشاعت فرمائی ہے مگر خطبہ غدیر میں کیونکہ وہ وسیعت پیغمبر ہیں اس میں آپ نے خطبہ غدیر میں بھی اس حدیث سقلین کو دورایا ہے کہ انی تارکن فیقم سقلین ہیں یعنی قریب ہے قریب ہے کہ مجھے ادھر سے اللہ لطیف خبیر کی طرف سے دعوت ہو اور میں لبیک کہوں انی تارکن فیقم سقلین میں تمہارے درمیان دو بھاری بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہوا اطرتی اہل بیتی ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میری اطرت ہے اور اہل بیت ہے اہل بیت میں کوئی اور کوئی نہ شامل کرے اسی لئے اطرت کی بھی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اہل بیت وہی ہیں کہ جو میری اطرت ہیں اور اطرت میں ازواج شامل نہیں ہے ظاہر ہے اہل بیت نے تو لوگوں نے کہا ہے تو اطرت کی قید ہے اس کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عالمِ قرآن علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں حسین ہیں پھر اولادِ حسین کے آئیمہ اور اس وقت کے امام تک ہیں تو جب تک امام کے سامنے موجود تھے لوگ اس وقت استفادہ ایسے کرتے تھے محکم آیت سمجھ میں آ رہی ہے مگر متشابہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو جس امام سے جس کی جس دور کے لوگوں کی جن کی بھی رسائی ہوتی تھی وہ امام سے سوال کرتے تھے کہ اس آیت میں اس لفظ کا یا اس آیت کا مطلب کیا ہے اور امام بیان کرتے تھے اور کبھی کبھی کہتے تھے نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو یہ ہے اس کا مطلب یا فلاں غلط کہہ رہا ہے یہ ہے اس کا مطلب یہی راویانِ حدیث سے یہی اصحابِ ایمہ تھے ان کے ذریعے ایمہ کی جو تعویل اور تفسیرِ قرآن ہے وہ نسلن بعدہ نسلن تین سو انتیس ہجری تک تو یہ چلا سلسلہ امام کی ولادت کے بعد دو سو پشپن یا چھپن بارے میں امام کی ولادت کے بعد سے یہ ستر سال غیبتِ سغرہ تین سو انتیس ہجری نوابِ آبارہ ہے اصحابِ ایمہ ان کی نسلیں اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے غیبتِ کبرا تک پھر کتابوں میں آگئیں تو وہ احادیث کے جو تفسیرِ آیاتِ قرآن میں ہیں وہ ایمہ کے دور میں بھی بغیر ایمہ کے قرآن اور کتابِ خدا کو نہیں سمجھا جا سکا اور آج بھی امام پردہِ مسلحت اور غیب میں ہیں مگر ان کی اور ان کے اجداد کی بیان کی ہوئی تفسیر کتابوں میں مؤنعن اصنات کے ساتھ موجود ہیں چنانچہ کل بھی اہلِ بیعت کے بغیر قرآن کی تفسیر و تعویل نہیں سمجھی جا سکتی تھی اور آج بھی ان سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا کیونکہ مرادِ پروردگاہ کس آیت میں کیا ہے ایک آیت کے اگر ہزاروں معنی نکل رہے ہیں اور نکلتے ہیں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بلفرز ایک آیت چھوٹی بڑی آیتیں ہیں جس میں چار لفظ بھی ہیں اور جس میں چالیس پچاس لفظ بھی ہیں اگر اوسطن ایوریج ایک آیت میں آپ دس الفاظ مان لیں اور زبانِ عربی کے بھی یہ خصوصیت ہے اور بہت سی زبانوں میں ہے عربی بہت زیادہ رچ لینگویج ہے اس میں ایک ایک لفظ کے ستر ستر معنی ہیں اور ستر ستر معنی چیزوں کے لیے فیزیکل ورڈ میں جو چیزیں ہیں ستر ستر چیزوں کے لیے ایک لفظ ہے ایک ایک لفظ کے ستر ستر معنی ہیں ایک ایک معنی کے لیے ستر ستر الفاظ ہیں یعنی یہاں متدارفات مترادف بھی ہے یہاں مشترق بھی ہے لہٰذا اب اگر ایک آیت میں دس الفاظ ہیں اور ایک ایک لفظ کے آپ صرف ددس مانے ستر نہیں مان لیں تو اب پہلے لفظ کو اپنے پہلا مانے رکھیں اس کے بعد پھر باقی سب وہی مانے رکھیں پھر پہلے لفظ کا دوسرا مانے رکھیں باقی سب وہی رکھیں اس لئے ہر دس لفظ کو ددس بار اب ایک آیت کے لاکھوں مانے بنیں گے مگر اللہ کی مراد تو ایک آیت سے ایک ہی بات ہے ایک ہی پیغام ہے اسے کون بتائے اس کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہے ضروری ہے کہ کچھ مہرمان مشیت مہرمان لہجہ خدا ایسے ہونے چاہیے کہ جو مراد پروردگار بتا سکیں وہ وہی ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ راسخون علم ہیں کبھی ان کو علو العلم کہا گیا ہے کبھی ان کو مولا کائنات کے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے عدیث سقلین بتا رہی ہے یہ آدھ سقلین ہے کہ ردیف کتاب ہیں مہرمِ قرآن ہیں رازدارِ قرآن ہیں مفسرِ قرآن ہیں مؤولِ قرآن ہیں اور پھر کھل کے مولا کائنات کے لیے آل بھی حدیثیں ہیں سپورٹ میں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں ہرگز جدہ نہ ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے حضر کسر پر تو اہلِ بیت کی زندگی میں بھی ان کی ظاہری حیات میں بھی ان کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا تھا اور آج بھی انہی کے فرامین اور تفاصیر کتابوں میں ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں اس کے بغیر آج بھی نہیں سمجھا جا سکتا بہت بہت شکریہ ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے جوابات سے مطمئن ہوئے ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک ایسے ہی پہنچاتے رہیں گے ہم سے رابطہ قائم کرنے کی جو انفورمیشنز ہیں وہ آپ کی سکرین پر ہے انشاءاللہ آپ کے سوالات اور علماء کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اپنے آگے کی اپیسوڈز میں خدا پس